مجھے اس سمینار میں مطالعہ کا جو ارمان تقویز کیا گیا ہے وہ بیاد صاحب نے بتا دیا ہے اقبال اور مسلمان آن آلان اب اقبادیات سے جو باقیدہ وابستہ ہیں اور جو نیم وابستہ ہیں یا جن کا مرمولی تعرف ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت لکھا گیا ہے اور تقریباً ہر ذاویے سے اس کے لکھا گیا ہے تو ایک نیا مقالہ لکھنا مرخواست طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں علوم کا ایک 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 دنیا میں رہ رہے ہیں جو ایک تکثیری دنیا ہے جو ایک فکری سطح پر کوئی یا پروفی دنیا نہیں ہے ایک نظریات کا اکسادوں بھی ہے امیزش بھی ہے ایک پورا دھماکہ ہوا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا بھی اتراک رکھیں کہ جس فکری دنیا میں اور ظاہر ہے اب دنیا صرف میڈیا پر گلوبال میڈی نہیں بنی فکری سطح پر بھی بہت سے دھارے آپس انجا کے ملے ہیں تو اس زمانے میں کسی ایسے موضوع بھی اظہارے خیال کرنا اور باقید ہے کہ عالمی سطح کی سمینار میں یہ ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو اب چونکہ بہت سے لکھا گیا تھا اور میں نے بھی کوشش کی کہ کتنا لکھا گیا ہے جن جن زاوی سے لکھا گیا ان کو دیکھوں لیکن ایک پہلو مجھے ایسا لگا جس پہ سوچو ہوئی ہے لیکن کام ہوئی ہے اور وہ اصل میں ایک بہت اقبالیات کا بھی بنیادی مسئلہ ہے یعنی جن لوگوں نے اقبال پہ کتابیں لکھیے مضامیں لکھے ہیں ان میں اقبال کی جو حصیت ہے جو اقبال کی بنیادی حصیت ہے تطا اور شاہر اس کو ضرور پیشے نظر رکھتے ہیں لیکن جب اظہارے خیال کرتے ہیں اقبال کے موضوعات اور اقبال کے فیالات کو لیتے ہیں تو وہ جو ایک حیررکی بنتی ہے یعنی اقبال بحیثیت مفقر اقبال بحیثیت شاعر اقبال بحیثیت مصور پاکستان اقبال بحیثیت شاعر مشرق اس میں اقبال بحیثیت شاعر جو ہے یہ تہی پیچھے چلی جاتی ہے مثلاً اقبال کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں تو اپنی رائے کو جہاں سے جو استعباد کرتے ہیں مختلف جو اعویدنسیز لیتے ہیں اقبال کے لکھے مطم سے تو اس میں مختلف مطم لاتے ہیں اقبال کی نسر بھی لاتے ہیں اقبال کے قطور جس میں شامل ہیں مستقاری شامل ہیں مقالات شامل نسری اردتی و انگریزی کی تو شاعری کو ہم اہم طور پر اس کو ان سب میں ایک شامل کرتے ہیں اس وقت جو ایک درجہ بندی رکھنے چاہیے اقبال کے مختلف مطمون ہیں اور جو شاعری مطم اس کو درجہ اول تو شاید اقبال کے بارے میں ہماری بہت سی جو آراء پہلے بنی ہیں ان پہ ہمیں نظر سانی کی ضرورت میں